بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و ہوا خیر ناصر و مہین ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعے کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے درس کا انوان چھٹی تنبیح کا آغاز ہے جس کے اندر معاتات کے ملزمات کو بیان کیا جائے گا کہ دو تین درسوں کے اندر یہ ملزمات کا جو موضوع ہے وہ تمام امور جو معاتات کے لزوم کا باعث بنتے ہیں وہ کون سے ہیں آیا وہ چیزیں معاتات کے اندر لزوم کا سبب قرار پاسکتی ہیں یا نہیں تو اس چھٹی تنبیح کے اندر ہمارا کلی انوان یہ رہے گا اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آج کے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں تو اس طرح آج کے درس کے اہم انعوین میں سے ایک انوان اصل اولی کی تأسیس ہے کہ قول بالعباحہ اور قول بالملک کی صورت میں معاتات کے اندر لزوم اور عدم لزوم کے اعتبار سے قائد اولی کیا ہے اسی طرح معاتات کے پہلے ملزم تلف کا بیان ہے کہ اگر کوئی ایک چیز تلف ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یا دونوں چیزیں تلف ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں آیا معاتات لازم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ایک اشکال اور اس کا یہاں پر جواب ہے جو بیان کیا جائے گا اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف کے معاتات میں اصل اولی کی تأسیس کے سلسلے میں کہ یہ قائد اولی یہاں پر کیا ہے تو فرماتے ہیں الامر السادس کے ان تنبیحات میں چھٹی تملیح اس طرح سے ہے کس انوان کے بارے میں ہے فرماتے ہیں کہ فی ملزمات المعاتات یہ تنبیح معاتات کے ملزمات کے سلسلے میں ہے وہ تمام چیزیں جو معاتات کے لزوم کا سبب ہیں علا کل من القول بالملک والقول بالعباہ کہ قول بالملک اور قول بالعباہ کے ہر ایک نظریہ اور مبنہ کے مطابق اگر ہم معاتات کو مفید ملکیت جانتے ہیں یا اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ معاتات مفید عباہ ہے تو ان دونوں مبناؤں کے مطابق ہم ان امور کو دیکھیں گے کہ جو معاتات کے لزوم کا باعث بنتے ہیں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قول بالملک کی صورت میں اصل کیا ہے قائد اولی کیا ہے فرماتے ہیں قائد اولی لزوم ہے فرماتے ہیں کہ وہ تمام وجوہ جو کہ آٹھ وجوہ اس سلسلے میں بیان ہوئی وہ اس مطلب کو بیان کر رہی تھی پیچھے جب ہم اس بات کو اس حسلہ اولی کو بیان کر رہے تھے وہاں پر مزشتہ دروس کے اندر تو وہاں آٹھ وجوہ بیان کی گئی تھی اس بات پر کہ قول بالملک کی صورت میں قائد اولی جو ہے وہ لزوم کا ہے وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْعِبَاحَةِ لیکن اس بات کی بنا پر کہ اگر ہم معطات کو مفید عباہ جانتے ہیں تو فَالْأَسْلُ عَدَمُ اللَّزُومِ اصل جو ہے وہ عدمِ لزوم ہے اس کے کیا دلائل ہیں کہ یہاں پر ہم اصل کو لزوم نہیں مان رہے فرماتے ہیں کہ لِقَائِدَةِ تَسَلُّطِ النَّاسَ لَا مُوَالِهِمْ ایک جانب سے یہ قائدہ ہے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں اَنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى عَمْوَالِهِمْ کی وہ حدیث جو اس قائدے سلطنت کو ہمارے لیے درست کرتی ہے کہ اب جب وہ شخص مبی کوئی چیز عطا کرتا ہے مباہم لہو کو تو اس عطا کے بعد اس مبی کی اپنے اس مال پر وہ سلطنت ہے یا نہیں ہے تو یہ قائدہ بیان کرتا ہے کہ چونکہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہے اور اس میں فقط عباہِ تصرف کیا ہوا ہے تو لہٰذا وہ اپنے مال پر سلطنت رکھتا ہے اس طرح یہ معاملہ قول بلعباہہ کے صورت میں لازم نہیں ہوتا کہ قابل رجوع نہ ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَصَالَتُ سَلْتَنَتِ الْمَالِكِ اَثَابِتَتِ قَبْلَ الْمُعَاطَاتِ وَهِ حَاکِمَتٌ عَلَى عَصَالَتِ بَقَائِ الْعِبَاحَتِ اَثَابِتَتِ قَبْلَ رُجُوعِ الْمَالِكِ لَوْ سُلِّمَ جَرَيَانُوْا دیکھیں یہاں پر دروہ کے دو جواب دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ ممکنے کو یہ آ کر یہ اشکال کرے کہ یہاں تو اصالتِ بقَائِ اِبَاحَ جاری ہے یعنی مالک کے رجوع سے پہلے جو اِبَاحَ حاصل تھا اس مُبَاحُن لَهُو کو اب اگر وہ رجوع کر رہا ہے تو ہم یہاں کہیں گے کہ اصالتِ بقَائِ الْعِبَاحَ جاری ہوتی ہے یعنی ابھی وہ چیز اس کے لیے کیا ہے مُبَاحِ اس مُبَاحُن لَهُو کے لیے تو آگا اس عبارت کے اندر آپ دیکھیں آخر میں فرماتے ہیں کہ لَوْ سُلِّمَ جَرَيَانُوْا پہلے تو قبول کرتے ہیں اس بات کو یعنی اشکال کرتے ہیں اس حوالتِ بقَائِ اِبَاحَ پر کہ یہ حوالتِ بقَائِ اِبَاحَ یہاں پر جاری نہیں ہوگی اگر وہ رجوع کرتا ہے مفیدِ اِبَاحَ کی صورت میں اگر مالک رجوع کرتا ہے تو یہاں یہ اسحالتِ بقَائِ اِبَاحَ جاری نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ دیکھیں اسحالتِ بقَائِ اِبَاحَ جو ہے یہ کہاں جاری ہوگی کس صورت میں جاری ہوگی یہ جب وہ مالک رجوع کر رہا ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ رجوع سے پہلے تو وہ اِبَاحَ تھا اب رجوع کے بعد وہ اِبَاحَ ہے یا نہیں ہے تو یہاں ہم اسحالتِ بقَائِ اِبَاحَ جاری نہیں کریں گے چون اس لیے کہ یہ شک ہو جائے گا مقتضی کے اندر اور شک در مقتضی میں اسحالت جو ہے وہ اسحاب جاری نہیں ہوتی جو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آیا رجوع سے پہلے وہ اباہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے تو گویا یعنی آپ شک کر رہے ہیں مقتضی کے اندر کہ وہ جو اباہ حاصل ہوا تھا اقتضاء رکھتا ہے کہ رجوع کے بعد بھی جاری ہو رجوع کے بعد بھی باقی ہو یا یہ اقتضاء نہیں رکھتا تو یہاں شکتر شکتر مقتضی ہے درواکے اور اس کے اندر لہٰذا یہ جاری نہیں ہو سکتی اسحالت العباہ جہاں شک شک در مقتضی ہو تو آغا فرماتے ہیں کہ لَوْ سُلِّمَ جَرَيَانُهَا اس حبارت کے آخر کو دیکھیں لَوْ سُلِّمَ جَرَيَانُهَا اگر ہم اس اسحالت بقاء العباہ کے جاری ہونے کو تو ہم نہیں مانتے چونکہ شک در مقتضی ہے اور اس میں جاری نہیں ہوگی لیکن اگر ہم اس کو جاری بھی جانتے ہیں تو ایک اور اشکال ہے اس اشکال کی منیاد پر یہ اسحالت بقاء العباہ جاری نہیں ہو سکتی وہ اشکال کیا ہے وہ یہ ہے وَأَسْحَالَتُ السَّلْتَ الْمَالِكِ اَتْفَابِتَتِ قَبْلَ الْمُعَاتَاتِ وہ جو سلطنت مالک معاتا سے پہلے ثابت تھی اس سلطنت کی بقاء کی اصالت یعنی استصحاب جاری کرنا یہ کہ وہ سلطنت باقی ہے یہ استصحاب سلطنت جو ہے یہ حاکم ہے اس اسحالت بقاء عباہ پر اصابت تھی قبل رجوع المالک وہ عباہ جو رجوع مالک سے پہلے باقی تھا اگر ہم اس کے جاری ہونے کو قبول کریں تو اس اسحالت بقاء عباہ پر وہ اسحالت سلطنت المالک جو ہے وہ حاکمیت رکھتی ہے وجہ حاکمیت بھی روشن ہے کہ یہاں رابطہ ان دونوں کا سببی اور مسببی کا ہے یعنی اسحالت بقاء سلطنت مالک جو ہے وہ اسحالت سببی ہے کہ جو مقدم ہوگی اور حاکم ہوگی اسحالت بقاء عباہ پر کے جو مسببی ہے جو کہ عباہ کا اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ عباہ باقی ہے یہ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مالک کی سلطنت باقی نہ ہو یعنی سلطنت مالک اگر باقی ہے تو یہاں پر آپ یہ عباہ جاری نہیں کر سکتے چونکہ وہ سبب بن جاتا ہے عدم سلطنت اور سلطنت اس عباہ اور عدم عباہ کا اسی وجہ سے آگا فرماتے ہیں کہ یہاں اصل سببی جو کہ اسحالت سلطنت مالک ہے وہ جاری ہوگی اور اسحالت بقاء عباہ جاری نہیں ہوگی اسی طرح اب جب یہ اسلح اولی امارلی روشن ہو گئی کہ قول بالملک کی صورت میں اور قول بالباہ کی صورت میں اسلح اولی کیا ہے ہم نے دیکھا کہ قول بالملک کی صورت میں اسلح اولی لجوم ہے اور قول بالباہ کی صورت میں اسلح اولی لجوم نہیں ہو سکتی ان دلائل کے مطابق تو اب آتے ہیں ملزمات میں سے پہلا جو ملزم ہے ملزمات میں سے قرار پاتا ہے کہ نہیں پاتا فرماتے ہیں کہ اِذَا عَرَفْتَهَا وَفَعْلَمْ جَبْ آپ نے اصلحہ ولی کو دیکھا اور کہ قول بالملک کی صورت میں جو ہے وہ معاتات لازم ہے اور قول بالباہ کی صورت میں لازم نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ آپ جان لیں کہ اَنَّ تَلَفَ الْعَوَدَيْن مُلْزِمُن اجْمَانَ الْعَوضَحِرَ دو عوض کا تلف ہونا یہ ملزمات میں سے ہے ملزم ہے معاتات کے لیے اجمعن اجماع ہے اس پر جس کی تصریح کی گئی ہے بعض فقہہ کی عبارات کے اندر اب فرماتے ہیں کہ یہ دو عوض کا تلف ہونا جو کہ ملزم ہے قول بالباہ اور قول بالملک کی صورت میں اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں کہ قول بالباہ کی بنا پر اما على القول بالباہ فواضحن قول بالباہ کے صورت میں تو یہ واضح ہے کہ یہ مفید لزوم معاتات ہے کیسے لیانا تلف ہو من مال مالکہ ہی کیونکہ اگر وہ دوسری چیز مباہن لہو کے جو ہاتھ میں تھی وہ تلف ہو جاتی ہے تو وہ مالک کے مال سے جا رہی ہے یعنی وہ اسی مبی کے مال سے جا رہی ہے کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی جو موجب قرار دے یعنی زمان اکل منہما ان میں سے ہر ایک کے زمان کو مالہ صاحب ہی اپنے مد مقابل شخص کے مال کا دو ایوز تلف ہوئے ہیں مبی نے جو دیا تھا وہ تلف ہو گیا مباہن لہو کے ہاتھ میں مباہن لہو نے جو مبی کو دیا تھا وہ تلف ہو گیا تو اب یہ ہر ایک زامن بنے اس چیز کا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور تلف ہوئی ہے ایسی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو اس کا زمان کا جو ہے وہ باعث ہے ممکن ہے یہاں پر کوئی آ کر یہ اشکال کرے کہ دیکھیں قائدہ ید یہاں پر موجود ہے اور وہ قائدہ ید جو ہے زمان کا باعث بنتا ہے لہٰذا ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر زمان کا سبب جو ہے وہ قائدہ ید کے عنوان سے موجود ہے اور شیخیان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تواہم بھی رد ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو تواہم و اشکال کیا جاتا ہے کہ قائد زمان جاری ہے ید کے ذریعے ہونا یہاں پر یعنی علید ما اخذت کا جو قائدہ ہے جو حدیث ہے وہ کہتی ہے کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک چیز دوسرے کا مال جو ہے وہ لی ہے تو آپ کا آپ کے ذمہ پر زمان جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ قائد زمان بل ید جو ہے اس کا یہاں جاری ہونا یہ دفعہ ہوتا ہے یہ رد ہوتا ہے بے ماں سے یدی جو انکریب انشاءاللہ بات آئے گی آگے اس سے باضح ہوگا کیونکہ موضوع اس قائدے کا کیا ہے ید عدوانی ہے کہ جہاں پر ایک ہاتھ پر ایک ایسی چیز آئے دوسرے شخص کی کہ اس نے اجازہ نہ دیا ہو اور یوں اس نے عدوانی طور پر تجاوز کیا اور دوسرے کے مال میں اور وہ چیز اپنے ہاتھ ملی ہو تو اب وہ زامن ہے جبکہ یہاں پر تو عباہ ہے ہر ایک دوسرے کو مباہ قرار دے رہا ہے وہ چیز جو اسے اعتاہ کر رہا ہے تو اس بنا پر آپ فرماتے ہیں قائد زمان تو جاری نہیں ہوگا ہمارے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں پر زمان کا باعث قرار دے اور جب اس طرح سے ہے تو پس آپ فرماتے ہیں کہ قول بلعباہ کی صورت میں دو عوض کا طلف ہو جانا لزوم کا باعث بنتا ہے اور قابل رجوع نہیں ہے ایسا نہیں کہ مبی مباہن لہو پر رجوع کرے اس چیز کے مثل یا قیمت کے حوالے سے مباہن لہو پھر مبی پر رجوع کرے مثل یا قیمت کے حوالے سے ایسا نہ کوئی زمان ہے نہ ایسا کوئی رجوع یہاں پر لازم آتا ہے اس کے بعد قول بل ملک کی صورت میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں آگا اور فرماتے ہیں قول بل ملک کی صورت میں یہ بات واضح ہے کہ اصل کیا تھی قائدہ ولی کیا تھا لزوم تھا اور اسالت لزوم کی مخالفت میں جو قدر متیقن چیزیں وہ کیا ہے دو عین کا واپس جو ہے ان دو عینوں کو پلٹانا وہ ممکن ہو جہاں دو عین کو پلٹانا ممکن ہو تراد ممکن ہو تو اس صورت میں اسالت لزوم کی مخالفت جو ہے وہ قدر متیقن ہے کہ وہاں پر وہ معاملہ لازم نہیں ہوتا جہاں پر ہر دو عین جو ہیں وہ یہ امکان رکھتی ہوں کہ انہیں پلٹایا جائے تو اس صورت میں وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں عین کو واپس لے سکتے ہیں جہاں تراد ممکن ہو اور پھر جب تراد کا مورد مرتفع ہو گیا تو تراد بھی ممتنے ہو جائے گا جب تراد ممتنے ہو جائے گا تو معاملہ لازم ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ قول بن مل کی صورت میں یہاں پر چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو عوض طلب ہو گئے ہیں تو یہاں تو اصلاً تراد ممانا نہیں رکھتا جب تراد ممانا نہیں رکھتا مرتفع ہے تراد کا موضوع تو پس یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ جواز یعنی رجوع کرنا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور معاملہ لازم ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک اشکال جو ہے مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں شکر انسائی رحمت اللہ علیہ کہ وہ اشکال مقدر میں یہاں پر بیانت کرتا ہوں اور پھر ہم عبارت کے طرف چلتے ہیں دیکھیں ممکن ہے کوئی آ کر یہ اشکال کرے کہ بھائی دیکھیں بے خیاری کے اندر وہ بے جس کے اندر خیار ہوتا ہے بائے کو آپ دیکھیں اگر کچھ دن کے بعد این جو ہے وہ مشتری کے ہاتھ میں وہ مبی وہ طلب ہو جاتی ہے تو یہاں فقہہ کہتے ہیں کہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اس طلب کے بعد یہ عقد جو خیار سے جعل ہوا تھا اور جائز بنا تھا آیا ابھی بھی بائے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جواز ابھی بھی بائے کے حوالے سے باقی ہے جو خیار سے اس عقد کے سلسلے میں جواز اور رجوع کرنا بائے کو حاصل تھا فرماتے ہیں کہ فقہہ کے طلب ہونے کے بعد بھی وہ جواز یہاں باقی ہے یعنی بائے کا رجوع کرنا یہاں پر درست ہے اور اس کو یہاں کا حاصل ہے کہ رجوع کر جب اس طرح سے ہے تو یہاں معاتات بھی جو کہ مفید ملکیت اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو مفید ملکیت جاننے کی صورت میں ہم یہ بحث کریں گے کہ اگر معاتات مفید ملکیت جائزہ ہے کہ یہاں پر آیا طلف کے بعد وہ جواز جو تھا باقی ہے یا وہ جواز یہاں پر باقی نہیں ہے تو اگر وہ جواز باقی ہے تو اس صورت میں وہ رجوع کرے گا اور جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں طلف ہوئی ہے یا ایک دوسرے کے ہاتھ میں جو چیزیں طلف ہوئی ہیں وہ ان کے مثل اور قیمت کی طرف رجوع کرے گا یہ اشکال ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر رجوع ناممکن ہے ملکیت کی بنا پر جب آپ بیع کے اندر کے جو مفید ملک ہے اور ملکیت جائزہ ہوتا ہے وہاں پر وہ بیع خیار کی وجہ سے تو وہاں جواز کو آپ باقی جانتے ہیں تلف کے بعد تو یہاں کیوں معاتات کے اندر کہ جو مفید ملکیت جائزہ ہے اس جواز کو تلف کے بعد باقی نہیں جانتے تو آگر اس کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں یعنی اصلاح فرق ہے یہاں معاتات کے جواز اور عقد بسیغہ کے اندر جواز خیار کے ذریعے ان دو جواز کے درمیان فرق ہے تلف سے پہلے ثابت نہیں ہے معاملے کا جواز معاتات کے اندر اس معنی میں اس طرح سے جو بیع کا جواز ہے یعنی بیع خیاری کا جواز ہے اس طرح سے یہاں نہیں ہے حتی یستر صاحب عبادت تلف یہاں تک کہ پھر اسے استصحاب کیا جائے تلف کے بعد کیوں لئنہ ذالک الجواز من عوارد العقد لل عوزین اس لیے کہ بیع کے اندر جو جواز ہے وہ عقد کے عوارد میں سے وہاں عقد جائز ہے نہ عوزین سے اس کا کوئی تعلق ہے پس فلا مانیا من بقائے ہی اگر وہاں عوز تلف ہو جاتا ہے تو چونکہ جواز عوز سے مرتبط نہیں تھا عقد سے مرتبط تھا تو پس کوئی معنی نہیں ہے اس جواز کے بقا کے سلسلے میں ہم وہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جواز جو ہے وہ وہاں پر باقی ہے لہٰذا اگر فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہے تو بل لا دلیل علی ارتفاع اے عباد تلف اہمہ دونوں عوزوں کے تلف ہو جانے کے بعد جواز کے ارتفاع پر بیع کے اندر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جب کوئی دلیل نہیں ہے جواز وہاں پر چونکہ عقد سے متعلق ہے اور عقد ابھی بھی باقی ہے تلف کے بعد تو وہاں پر اس حساب جاری کیا جا سکتا ہے لیکن بخلاف ما نحنو فیہے ہمارے اس مسئلے جو مورد بیس معاتات کا جو کہ مفید ملک ہے اس کے برخلاف یہاں جواز کا جو معنی ہے وہ کس معنی میں ہے وہ عین کے اندر رجوع کے جائز ہونے کی معنی میں ہے کہ یعنی ہم یہاں پر جو جواز کا معنی دیکھتے ہیں وہ جواز خود عقد معاتات سے متعلق نہیں ہے خود معامل معاتات سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہاں جواز اوزین سے مرتبط ہے یعنی عین کے اندر رجوع کا جواز یہاں پر مد نظر ہے فرماتے ہیں کہ نظیر و جواز رجوع فی العین الموہوبہ جس طرح سے عین موہوبہ کے اندر واہب کو رجوع حاصل ہوتا ہے رجوع کا جواز حاصل ہوتا ہے کہ فلا یقع بعد تلف متعلق الجواز کہ وہاں پر بھی تلف کے بعد جواز کا متعلق باقی نہیں رہتا جو کہ جواز رجوع کا کہاں تھا عین کے اندر رجوع کا جواز تھا جب عین ہی نہ رہی تو وہ جواز باقی نہیں رہتا اس حبے کے اندر جبکہ حبہ عقد جائز ہے اور اس کے اندر جو جواز کا معنی ہے وہاں پر بھی وہ عین سے متعلق ہے عین کے اندر رجوع سے متعلق ہے تو یہاں پر بھی آغا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے بلکہ یہاں معاتات کے اندر جو جواز کا تعلق موضوع تراد سے ہے کہ جہاں دونوں عیوز جو ہیں ان کو پلٹانا ممکن ہو لا مطلق الرجوع الثابت فی الحبہ نہ مطلق وہ رجوع جو حبے کے اندر ثابت ہے یعنی یہاں پر معاتات کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جہاں دونوں عین واپس کرنا ممکن ہو اسی کے ساتھ جواز کا تعلق ہے حبے کے اندر جو جواز ہے وہ درواقے مطلق رجوع سے وابستہ ہے چاہے وہاں پر ایک عین ہو چاہے وہاں پر دو عین ہو وہاں پر رجوع اس عین سے تعلق پاتا ہے حتی ایک عین ہو مثال کے طور پر واہب نے کوئی چیز دی ہے اور حبہ حبہ غیر معوضہ ہے تو یہاں وہ حبہ جو ہے جائز ہے یعنی وہ رجوع تعلق پاتا ہے اسے ایک عین کے ساتھ جو اس نے دی ہے جبکہ یہاں پر معاتات کے اندر رجوع کا تعلق دونوں عوض اور دونوں عین کے پلٹانے سے ہے کہ جہاں پلٹانا ممکن ہو تراد ممکن ہو وہاں پر یہ جواز ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے دونوں جواز کے اندر فرق ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ہم کیوں جواز کو طلب کے بعد اس حساب نہیں کر سکتے نہیں بے کے اندر بے خیاری اور یہاں کے جواز میں فرق ہے تو اس طرح آہا فرماتے ہیں کہ اس جواب سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس یہ کیاس نہیں کیا جا سکتا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا معاتات کا اس بے خیاری کے ساتھ اور یوں یہاں پر اس حساب جاری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان دونوں کے درمیان فرق موجود ہے اور دونوں کے درمیان جواز کا معنی فرق کرتا ہے انشاءاللہ اسی اشکال مقدر کا دوسرا چواب شیخ انساری بیان فرماتے ہیں جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ